السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم پڑھ رہے تھے سبق نمبر گیارہ جزم یا سکون کا بیان اور آج ابھی ہم پڑھیں گے اس کی مشق اس مشق کو پڑھیں گے تو میرے ساتھ ساتھ ادا کرے اپنے قرآنی قائدے کھول لیں اور جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی دلاؤت کریں گے اس کو انہا جو ہے الفاظ کی ادائیگی کریں گے تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبہ نا فتنہ طا دو پیشتون فتنہتون میم پیسہ مس قاف زبر قا موس قا لہم زبر لا موس قالا طا دو پیشتون موس قالا تون ہم سربر جیم حج رو دو پیشن حجنہ س سبر جیم حجنھ را زبر را زج را تا دو پیشتن زج راتن زا زبر حازح فا دو زبر فن زح فن نون زبر خوا نخ لام دو پیشلن نخلن بعض بخوا بخ سین دو زبر سن بخ سن خوا زبر دال قد حادو زبر حن قد حن عین پیز دال از را دو زبر رن غز رن نون پیز دال نز را دو زبر رن نز رن حادو زبر را حر سی ازادو پیشن حر سن عین زبر را عر شین دو پیشن عرشن جیم پیش زا جز حمزہ دو پیشن جز ان مین زی سین میس کاف دو پیشن میس کن مین پیشین مش را زی ری مشری کاف دو پیشن مشری کن نون زبر شین نش تا دو زبر تن نشتن عرشن مشری کفا دو زبرتن قد حن تا دو زبرن پیشن من عین پیش نشتن مین پیش مو مین پیش این مو تا زبر تا معتا دال دو زیر دن معتا دن باز زبر این با زاد دو زیر دن با زن مین زبر غاین ماغو فازیر فی ماغو فی را زبر را ماغو فی را تا دو پیش دن ماغو فی را تن نون زبر فا نف سین دو پیش دن نف سن نون زبر قاف نقق این دو زبر علیق ان نقق ان زاد زیر کاف زک زاد زیر کاف زک را دو پیش رن ذکرن مین پیش قاف مک ساد دو زیسن مک سن مین زیر لام مل حادو پیش حن مل حن شین زبر مین شم سین دو زبر سن شم سن باز زبر حابا جین زبر جا بہ جا تا دو زیر تن بہ جا تن شین زبر حاشا را دو زیر شہر شین زبر علیق سن سین دو زبر علیق سن سن اچھا ایک اور قائدہ یہاں پہ یاد اکھے گا کہ جب بھی حمزہ پر جزم آ جائے تو ہم اس کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں جیسے یہاں پہ کاف کے آگے حمزہ ہے اور اس پر جزم ہے تو ہم جب اس طرح جزم آئے گی تو ہم اس کو جھٹکا دے کے ادا کریں گے جیسے کہ کاف زبر حمزہ کیا سین دو زبر سن کیا سن میم پیش حمزہ مو میم زیر می مو می نون دو پیش نن مو می نن بہ زبر حمزہ بہ سین دو پیش نن بہ سن شین زبر حمزہ شا نون دو پیش نن شا نن لام پیش حمزہ لو لام پیش لو 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 حمزہ دو زبر ان لو لو ان یہ تھی جو ہے وہ جزم جب حمزہ پر آ جائے تو ہم اس کو جھٹکا دے کے ادا کریں گے پہلی بات کہ جب کاف توب باجیم یا دال میں سے کسی حرف پر جزم آئے تو ہم ان حروف کو ہلا کر پڑھتے ہیں باقی حروف کو ہلا کر ادا نہیں کیا جاتا اس کے علاوہ جب حمزہ پر جزم آ جائے تو پھر ہم اس کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں یہ کچھ قائدے تھے جو ہم نے اس میں پڑھے تھے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے پریکٹس کرنا ہے قرآن پاک کھولنا ہے اس میں سے دیکھنا ہے جزم والے حروف اور ان کی ادائیگی جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرنے ہیں ان کو ادا کرنا ہے ان کی پریکٹس کرنا ہے تاکہ ہماری جو کمی کو تاہی ہے وہ نکل جائے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ وبرکاتہو